اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر عبدالمنان ہومیو فیزیشن آج ہم بات کریں گے جو ہیر فال ہوتا ہے یا بال جو پکر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں یعنی پری مچور گری ہیر ہو جاتے ہیں یا بائٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے آج میں آپ سے بات کروں گا اور اس کے میں ہومیو پیتھک آپ کو میڈسن بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں زیادہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں وہ بلیک اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں میلینن پیگمنٹیشن ہوتی ہے یعنی میلینن ایک مادہ ہے جس کی وجہ سے بال بلیک رہتے ہیں اگر میلینن پیگمنٹیشن تھوڑا کم ہو جائے گا تو اس سے آپ کے بال گری ہو جائیں گے اگر اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو آپ کے بال ریڈ ہو جائیں گے اگر بالکل ہی اس کی گمی آ جاتی ہے تو وہ بال سفید ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کے بال جو ہیں وہ کس سے پہلے وائڈ یا گری ہونا شروع جاتے ہیں اس کو ہم پری مچور گری ہیر یا وائٹ ہیر بولتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہومیوں میں بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زیادہ کس ویہ سے ہوتا ہے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو جنیٹی کے لیے پرابلم ہو جانے اگر آپ کے ماں باپ کو ہے تو آپ کو بھی ہو ٹھیک ہے جہ زیادہ اس ویہ سے بھی ہے اگر ماں باپ کو ہے تو بچے میں زیادہ چانسز اس وقت سے پہلے آ جاتے ہیں یعنی اگر ماں باپ کو بھی اس طرح وقت سے پہلے آئے ہیں تو بچے کو بھی آنے کے چانسز ہیں نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک وجہ ہے جانی اگر آپ زیادہ سٹریس لیتے ہیں آپ زیادہ پریشاند ہو لیتے ہیں زیادہ دکٹری طرح کا کام ہے ہمارے طرح کا کام ہے یا پھر آپ وقیل ہیں یا پھر آپ کوئی زیادہ مائنڈلی طور پر یعنی اپسیٹ رہتے ہیں پریشاند رہتے ہیں گر میں یا کئی ہم بھی اس ویسے سٹریس کی ویسے بھی بھال سفید ہو جاتے ہیں یہ وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ وجہ جو ہیں اتنی نہیں مانی جاتی لیکن ہو جاتا ہے اس طرح لیکن اصل چیز جو ہے پیگمنٹیشن کی کمی ہی ہے ٹھیک ہے پچوں میں بھی ہو جاتے ہیں بڑوں میں بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہومیوں میں جو میڈسن ہیں وہ سب سے جو اچھی میڈسن ہے وہ ہے آپ کو بتاتا ہوں ایسڈ فاس مدر ٹینجر وہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے بیس ٹراب صبح بیس دبائر اور بیس شام یہ آپ نے لگانا نہیں ہے پینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور ایسڈ فاس کی ٹو ہنڈرڈ کی طاقت لینی ہے یعنی ایسڈ فاس دو سو کی طاقت لینی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے کم کم پانچ دس کترے صبح دبائر شام پانی میں ڈال کے پینا ہے اور ان دونوں کے علاوہ ایک آپ نے میڈسن لینی ہے ٹھو جا ٹو ہنڈرڈ کی طاقت میں آپ نے لینی ہے لیکن آپ نے یہ صرف صبح کے ٹائم لینی ہے نہار لینی ہے اور کھانا کھا کے گھنٹے بعد آپ نے باکی میڈسن لینی ہے اور جو ٹھو جا صرف صبح ٹائم ہی لینی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بالوں کو اگر گر رہے ہیں توٹ رہے ہیں تو اس کو ختم کرتی ہے مسئلہ کو اور دوسرا جو بلائک کرنے کے لیے اس لفاظ بہت اچھا ہے ایک آپ اور کریں کہ ایک ایک سٹرنل طور پر ایک آئل ہاتا ہے بہت ہی اچھا آئل ہے بوئچی آئل کسے بولتے ہیں بوئچی آئل یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گا بہت ہی افیکٹیو ہے بالوں کے لیے پگمنٹیشن کمی ہو جائے کر تو اس کے لیے یہ بہت افیکٹیو ہے بالوں میں لگانے کے لیے بوئچی آئل ٹھیک ہے بوئچی آئل جو ہے نا جہے ہم لیکو ڈرما کے کیسیز میں بھی بہت افیکٹیو ہوتا ہے جانئے اگر وہاں پہ وائٹ پیچیز آ جاتے ہیں جانئے پھلائری جیسے بولتے ہیں وہاں پہ بھی ایک سٹنڈی طور پر لگا جاتا ہے تاکہ پگمنٹیشن کی جو کمی ہوئی ہے جس ویسی وہاں پہ وائٹ پیچیز بن جاتے ہیں تو وہ سکن میں بھی ہوتے ہیں ظاہر ہمیلین پگمنٹیشن سکن میں بھی ہوتا ہے اس طرح بالوں میں بھی ہوتا ہے تو جہ بالوں میں بھی بہت فیکٹیو کرے گا اور دوسرے میں بھی بہت سر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ یہ بھی اپنے بالوں میں لگائیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا بوئچی آئل کے بارے میں لیکن ہمارا جہ تجربہ ہے اس میں بہت کام کرتا ہے تو آپ جہ تین چاروں میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ لازمی لے لیں اگر آپ کو جی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں اس کی ڈسکرپشن میں تفصیل بتاؤں گا ساری وہاں لکھ دوں گا آپ وہاں سے پڑھ لیں اور اس کے علاوہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرا یہ نیو چینل ہے اس لئے پلیس سبسکرائب بھی لازمی کریں اور لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ سب کو اس میں آنے کا موقع ملے اور ان کو فیدہ بھی ہو اور میرا یہ فریو کاسٹ ویڈیو ہوتا ہے اس لئے پلیس لازمی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی آنے کا موقع دیں اور اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں